السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حمزہ پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی آرزیڈ ایڈیٹ آج کی ویڈیو بھی میں نے وی جی مہر کی فوٹیڈنگ پر بنائی ہے اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ اس کا کوئی بھی ٹوٹریل نہیں تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر بھی ایک ٹوٹریل بنا گیا جائے اور بہت ایزی ہے سارا پی این جی کا اس پر ورک ہے اور اس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پتا دوں اگر آپ نے میرا چینلنگ سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو آپ میرا چینلنگ سبسکرائب کر لیں اور اس آج میں بیل آئیکن پر دبا لیں کیونکہ میں ایسی ویڈیو ایڈیٹنگ لے کر آتا رہتا ہوں تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو میرے کی جو پکچر ہے میں نے اسی صاحب سے اپنا کونسپ وہی رکھا ہے میں نے چینج نہیں کر رہا ہے تو میں نے اس طریقے سے پکچر لیا آپ بھی کوئی سیمیلر رہ سکتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جانے رو ٹول میں اور رو ٹول میں آپ کو پہلے یہاں پہ کلر سیلیکٹ کرنا ہے وائٹ والا یہ دیفرنٹ ٹریک ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ آپ نے وائٹ والا آپ نے کلر سیلیکٹ کر لیا اور آپ اس کو پوری باڈی کی طرف کو یعنی ایسے کر دیں جیسے میں کر رہا ہوں اس ٹائم بالکل بالکل ایسے اور یہاں پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی اپسیٹی ہوگی بلکل ہنڈیڈ آپ اس کو فورٹی فور کر دیں فورٹی فور کر دیا آپ نے اور اب اس کے بعد آپ ایریزر سیلیکٹ کر لیں پہلے زوم کر لیں تھوڑا سا اور زوم کرنے کے بعد آپ یہاں سے ایریزر لیں اور ایریزر کی دیکھیں اپسیٹی بلکل ہائی ہے اور سائز یہ ہے اب یہ جو ہے مجھے کلر جو ہے سیف اپنی باڈی پہ رکھنا ہے اور باقی بیگراؤنڈ سے یہ جو میں نے کر رہا ہے وائٹ کلر یہ مجھے ایریز کر دینا ہے تو یہ میں یہ صرف اپنی باڈی پہ رکھوں گا اور درواز سب دیا کو دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ اپنی باڈی کے اوپر کلر پورا کر لیا تو اب آپ کو دکھاتا ہوں اپسیٹی فول کر کے یہ میں نے دیکھیں پورا اپنی سیف باڈی پہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں نارمل پہ ہوا ہے تو میں یہاں پہ نارمل پہ تو میں اس کو یہاں کے ملٹیپلائے کر دوں گا تو دیکھیں صرف میری باڈی آ جائے گی آپ کو کلر ہمیشہ وائٹ ہی رکھنا ہے اور دوتھرا نہیں تو یہاں سے میں اس کو سیمپل سیپ کر لیتا ہوں تو اب یہ سیف ہو گئے اس کے بعد ہم پر اپنی بیگراؤنڈ آبن کرتے ہیں اور بہت ایزی سیمپل ایڈیٹنگ ہے اس میں صرف پینجی کا ہی سارا ورک ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایڈ فوٹو میں جانا ہے کیونکہ پینجی کا ورک ہے تو یہاں پہ میں پہلے شیڈو لے لوں گا اچھا ویڈیو مہر میں جو شیڈو یوز ہوا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور میں جو یوز کر رہا ہوں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہو گیا اب یہاں پہ میں ایڈ فوٹو میں جاؤں گا ایڈ فوٹو میں جانا کے بعد جو میں نے اپنے پکچر ابھی کٹ آؤٹ کری ہے اپنی سیمپل میں وہ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ ایڈریس کر لیتا ہوں کچھ اس پوزیسن پہ اور یہ شیڈو پیچھے ہونے چاہیے تو اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اچھی سی پوزیسن پہ آپ کو سیٹ کرنا ہے سیمپل اور سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کو سیف کر دیں ٹھیک سیف ہو گیا سیف کرنے کے بعد یہاں پہ دوبارہ ایڈ فوٹو میں جائے سیف مطلب یہاں سے ڈن کر دیں تو یہاں سے ایڈ فوٹو میں گیا اب دوبارہ میں نے یہ تھری ہولز لیے جو کریک ہیں یعنی یہ وال کریک ہیں جو میں نے وہ یہاں پہ لیے اور دیکھیں کہ اس پوزیسن پہ ہی آئیں گے جیسے ہی میں لگا رہا ہوں تو یہ ہمیسی تھری یوز کرنے اور باقی نہیں تو ٹھیک ہے اس طریقے سے میں دوبارہ ایڈ فوٹو میں جاؤں گا اور یہاں سے میں نے دوبارہ سے وال کریک لیا ہے تو یہ وال کریک لیا ہے تو اس کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لگا دوں گا میں کچھ اس طریقے سے اور ایک یہاں پہ لگا دوں گا یہ دونوں کے ساتھ میں اس طریقے سے کیونکہ ویجی مہر کی ایڈیٹنگ میں بھی سیمپل کچھ ایسا ہی ہے تو اس طریقے سے دوبارہ میں ایٹ فوٹوں میں جاؤں گا اور ایٹ فوٹوں میں جانے کے بعد ایک وال کے ایک اور لے لیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے یہاں پہ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تھوڑے زیادہ ہیں یہاں پہ ٹوپ ریک ہیں تو اس لیے یہاں پہ تو دوبارہ سے میں ایٹ فوٹوں میں یہاں پہ جاؤں گا اور ایٹ فوٹوں میں جانے کے بعد یہ میں نے روپ لیے فور ٹائم روپ لیے میں نے یہ اور یہ میں ہینڈ اور لیکس دونوں میں یوز کروں گا تو دیکھیں کس طریقے سے میں یوز کروں گا پہنچ دیکھیں میں یہاں پہ اس طریقے سے اس کو لگا رہا ہوں دیکھیں بالکل یہاں پہ اس پوزیشن پہ آپ کو رکھنا ہے جیسے بالکل اس کو یہاں پہ رکھیں اور جو ایکسٹرہ ماؤنٹ ہے یہاں سے آپ اس کو سمپل اریس کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو اریس کر دیں اور یہاں پہ چکا ہے فرسٹ والی اوچھک ہے اب سیکنڈ والی اب یہ جو ہے یہ جو کرے کے اس کے بیچ میں سے سور ایسیم پل یہا رہی ہے تو میں اس اپنے کے بعد یہاں سے میں اس کو اس کو رنگ دائنگا جار بات کریں گا ٹھیک ہے یہاں پہ done کر دیا اور اس کے علاوہ یہ اور پینجے accept نہیں کرے گا تو اس لئے یہاں پہ تھوڑا سا done کر کے دوبارہ سے اس کو یہاں سے میں done کر دیا اب دوبارہ سے مجھے یہاں پہ 8 photo میں جانا ہے سمپل یہاں پہ دوبارہ 8 photo میں جاؤں گا اور اب اس بار جو ہے میں لوں گا یہ روپ جو ہے فولڈنگ روپ ہے یہ جو ہینڈ میں میں لگاؤں گا اور لیکس پہ لگاؤں گا یہ وہ ہے تو اس طریقے سے اب اس کو بہت سمپل ہے بس یہ آپ کو ایسا لگا لینا ہے اور یہاں پہ یہ اس طریقے سے اور اس طریقے سے یہ لیکس پہ لگانا ہے مجھے سمپل دیکھیں یہاں پہ یہ اچھی سی پوزشن پہ آپ نے اس کو یہاں پہ لگا دینا ٹھیک ہے اب یہ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے دوبارہ 8 photo میں جاتے ہیں اور 8 photo میں جانے کے بعد wall crack میں all لے لیتا ہوں کیونکہ جو میرا right hand ہے وہاں پہ وہ ذرا wall crack تھوڑا کم ہے تو اس لئے میں اس کو تھوڑا سا enhance کرنے کے لیے تھوڑا سا all لگا دیتا ہوں تاکہ ہمارا اچھا لگے گا اور ہی ہے اسے میں اس کو extra جو ہے وہ یہاں سے ہی erase کر دوں گا تو یہ یہاں پہ کافی اچھا visible ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے اب simple یہاں پہ ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پہ جو ہے اپنا ایک logo لگا لیتا ہوں آپ اگر شاید تو اپنا logo لگا سکتے ہیں یہاں میں اپنا logo use کر رہا ہوں simple تو میں نے یہاں پہ اپنا اس position پہ اپنا logo لگا دیا یہ جیسے ویڈیو میں نے لگایا ہویا بلکل same میں نے ویسی لگایا تو یہاں پہ میں اس کو done کر دوں گا تو ٹھیک ہے اب یہ ہمارا انٹی برسل ورڈ ہو چکا ہے اب اس طریقے سے مجھے effect میں جانا ہے اچھا effect میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں fx میں c form کے نام سے ایک filter ہے وہ میں نے لے لیا اب اس کو دیکھیں میں کس طریقے سے apply کروں گا تو یہاں سے پہلے میں reserve میں جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ reserve میں چل گیا یہاں سے میں اس کو تھوڑا zoom کر کے اور یہاں سے clear roll کر دیا clear roll کرنے کے بعد یہ مجھے جہاں سے highlight آ رہے ہیں جہاں پہ میرے brightness آ رہی ہیں وہاں پہ میں اس کو use کروں گا کچھ اس طریقے سے دیکھیں بلکل ایسے یہ face پہ یہاں پہ اور یہ face پہ کچھ اس طریقے سے جیسے میں use کر رہا ہوں آپ بلکل ایسے کر دیئے گا اور آپ دیکھیں کہ ویڈیو ایر کی photo editing میں بھی تو ان کے picture میں بھی یہ use ہوا ہوا ہے لیکن وہ تھوڑی different طریقے سے ہوا ہے لیکن اس میں جو میں نے کر رہا ہے وہ تھوڑی different تو یہاں سے جو میں نے extra آ چکا ہے تو جہاں پہ نہیں آیا میں وہاں پہ اس کو use کر رہا ہوں اور جہاں پہ اور دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ میرے face پہ تھوڑا کم تھا تو میں نے اس طریقے سے use کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں opacity کتنے رکھی ہوئے 74% میں نے ہاں پہ opacity رکھی ہوئے اور اب اس کو میں سوڑا سا بڑھا کے کم کر دی میں نے اسپل کے اس کو میں نے 86 کر دی تو یہاں پہ دیکھیں بلکل ہماری پچھلی یہاں پہ ڈنوشی کے اب اس میں صرف ہمارا ایک last step رہتا ہے اور وہ بہت زیادہ simple ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے simple ہمیں یہاں سے tools میں جانا ہے ٹھیک ہے tools میں جائیں گے اور یہاں سے tools میں direct adjust میں چلائیں گے تو edges مینے کے بعد little bits ہم یہاں پہ contrast 14% اور clarity سی بھی تھوڑی پرسن تھوڑی سی بڑھائیں گے یہاں پہ 7% اور shadow جو ہے وہ بھی مجھے یہاں پہ plus میں کرنا ہے 4% اور highlight جو ہے وہ میں یہاں پہ use کروں گا 9% ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری picture یہاں پہ بالکل ڈن ہو چکی ہے اور کافی اچھا look دے رہی ہے تو یہاں سے میں اس کو یہاں سے ڈن کر دیوں ٹھیک ہے تو یہ ہماری picture یہاں پہ almost ready ہو چکی ہے آپ چاہیں تو HDR بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا تو یہاں پہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ پکسل خراب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو higher resolution پہ save کر لیتا ہوں اور picture ہماری یہاں پہ اچھو گئے done یہاں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسن آئی ہوگی اگر آپ کو پسن آئی ہے تو آپ مجھے comment section بتا سکتے ہیں اور آپ ساتھ میں مجھے instagram پہ ہی follow کر سکتے ہیں PRZ edit کے نام سے آپ وہاں پہ مجھ سے editing related کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے آنے والی ویڈیوز کی editing پہ لے کر آنے شاہی وہاں پہ میں انشاءاللہ آپ کو forward reply دے دوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چلے سبسکرائب نہیں کر رہا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور جب تک کے لیے ملتے ہیں خدا حافظ